کہتے ہیں کہ خالی ہنڈے میں پانی بھرا جاتا ہے بھرے ہوئے ہنڈے میں نہیں تو جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھ کرتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیا کیا شیرک ہو رہا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں حالانکہ کوئی سننی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا ہم حرام سمجھتے ہیں سجدے کو قبر پہ لوگوں اگر قبر کو سجدہ کرنے کا شوق ہوتا تو ہم پھر خواجہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں ہم نبی کو کیوں نہیں کرتے لیکن ہم رسول پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں پھر بھی ان کو سجدہ نہیں کرتے ہمارے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہ امتحان ہے الزام لگانے والوں کا الزام ہے اور اگر کوئی جاہل سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ ذمہ دار ہے لیکن آپ جاہل سے بھی پوچھ لیں کیونکہ سجدے کے لئے کچھ چیزیں ضروری ہیں پیشانی کا جمنا نا کی اس ہڈی کا جمنا ہاتھوں کا ٹکنا گٹنوں کا ٹکنا اور پیر کی کم سے کم ایک انگلی کا ٹکنا یہ فرض ہے فرائز میں سے ساتھ ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ سب بھی ہو جائے یہ سب بھی ہو جائے پھر بھی اگر سجدے کی نیت نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں کہلائے اس لئے کہ ان نمال عمال و بنیاد ورنہ کوئی فتوے سے بچے گا نہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن ایک بندہ کوئی مجھے بتا دے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کبھی دیکھا اللہ کو تو سجدہ کہاں کرتا ہے تو قادریہ مسجد کی دیوار کے سامنے حسینیہ مسجد کی دیوار کے سامنے جعبہ مسجد یا رسول اللہ کی دیوار کے سامنے آسمیہ مسجد کی دیوار کے سامنے نورانی مسجد کی دیوار کے سامنے تو تم تو سبھی مشرک ہوئے آپ کا سجدہ ہے کہاں ارے کعبے کی دیوار کے سامنے بھی سجدہ کرو تو بھی مشرک ہو جاؤ کیوں کعبہ غیر اللہ اللہ تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ مشرک نہیں ہوتے کیونکہ ایسے بے اکوف لوگوں کی بات کریں گے تو کوئی شرک سے بچے گا نہیں ہم دیوار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں لیکن نیت یہ ہوتی ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں تو دیکھو نیت نے بچایا سر جھکا ہے دیوار کے سامنے لیکن دل کی نیت ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں تو شرک نہیں ہوتا تو وہاں جھکنے والا اگر جھکتا ہے تو اس کو منع کرتے تائید نہیں کرتے کیسی جیالت نہ کر کہ کوئی دیکھے تو بدگمان ہو جائے یاد رکھو لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا کیونکہ سجدے کی نیت نہیں ہوتی تو لوگوں بدگمانی سے بچوں حسن زمد